تمہیں کیا لگتا ہے؟ اکبری کا کیا جواب ہوگا؟ ہام ہی ہونا چاہیے اس کے پاس اور چوائس کیا ہے؟ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ہے کون جانے کس نے کس کے ساتھ ٹھیک کیا اور کس نے برا؟ میرا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو اتنا لاڑ پیار دیا ہے اتنا کانفیڈنس دیا ہے، ازادی دیا ہے اور ہم نے اس کو کہاں لیا کے کھڑا کر دیا؟ ہاں ہم نے تو اسے بہت لاڑ پیار محبت اور کانفیڈنس دیا لیکن اس نے ہمیں کیا دیا؟ کیا مطلب؟ نہیں وہ میرا مطلب ہے کہ پیرنس تو اولاد کے لئے یہ سب کچھ کرتے ہی ہیں اولاد کا بھی تو فرض ہے نا کہ وہ ان کی ہر بات مانیں اب اس کی باری ہے دیکھتے ہیں کیا دیتی ہے ہمیں تمہاری عزقل جی سے بات ہوئی ہے؟ ہوئی تھی جب تمہارے اببا جی نے یہ بم پھوڑا تھا اس وقت اب تب تو اس کی فلائٹ آگئی ہوگی لاہور سے یہاں ٹرین پر آنے میں کچھ بقت تو لگے گا اس کو اس بات کا پتہ تو نہیں ہے نا؟ فلحال تو نہیں اس کا فون بھی ہے نا تو اس کو مت بتانا آئے گی تو خود جان لے گی سب کچھ لیکن کیوں؟ اس لئے کہ وہ تم پہ گئی ہے خامخواہ کا چک چک کرے گی کل کل کرے گی میرا بلد پریشر ہائی ہوگا یہاں آئے گی نا یہ شادی میں مسروف ہو جائے گی تو اس کو حیران ہونے کا ٹائم ہی ملے گا مجھ سے بچ کے کہاں چاہوگے تم تو کیا تمہا لگتا ہے میں آج تک تم سے بچ رہا تھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا اوہ نہیں نہیں میری جان اوہ میں تمہیں کبھی انڈری اسٹ میٹ نہیں کرتا اوہ بلکہ تمہیں تو وہ وہ باتیں پتا ہیں جو مجھے نہیں پتا بات کو مزاگ پہ مٹ ڈالو اسکر اوہ مجھے ساتھ ساتھ بتاؤ کہ یہ بات ساتھ چاہے کہ اکبری کے شادی اکبر بھائی سے نہیں تم سے ہو رہی ہے کیا؟ میری شادی؟ اوہ اکبری سے کیا باتیں کر رہی ہے تو؟ تمہیں نہیں بتا؟ کیا تمہیں اور کوئی مزاکنی ملا کرنے کو؟ مجھے تو پہلے ہی بتا تھا کہ تم کسی اور سے شادی کائری نہیں سکتے کیوں؟ اور میں کسی سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ خدا نہ خاصتہ مجھ میں کوئی فنی خرابی ہے میرا مطلب ہے؟ تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن ازگر گھر میں تو تمہاری اور اکبری کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں نا؟ تو باتیں ہو رہی ہیں نا؟ شادی تو نہیں ہو رہی تو تمہیں صاف منہ کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھو شبو وہ بزرگوں نے کہا ہے میرا جواب دینے کا مطلب ہے بتمیزی میں بتمیزی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کیا ان کی بات مان لوگے؟ خدا کے واسطے رونا مت شورنا مچانا میری دنیا اجڑی ہے اور میں چوب چوب بی ڈھی رو میں تو تفان لیاوں گی تفان شادا کے واسطے میرے ہاتھ بندے بی بی نہ کر یہاں چاہے کھلے ہو چاہے بند صرف میرے ہیں آئی سمجھ ہاں سمجھ آگے سن لیا اب تو جا اور ہویڑی میں اناؤنسمنٹ نہ کرتی پھر میں کچھ سوچتا ہوں جا وادا؟ ہاں وادا جا جا یہاں کھڑی ہو تم چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارا جواب ہاں میں ہو کیونکہ اب آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی بات تو سچی ہے لیکن ہے کڑوی اعتبار تو تمہارا مجھے باقی نہیں رہا میں نہیں چاہتی کہ تم اب روجر سے ملو یا تمہارے دل میں اس کا خیال میرے دل میں روجر کے لئے کچھ نہیں ہے کبھی تو تھا نا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ تم ایسا سوچ کیسے سکتی ہو ہم تم دونوں کو بہت آزادی دی ہے لیکن کبھی بھی اپنی روٹس سے الگ نہیں کیا پھر تم نے کیسے سوچ لیا تم کیسے بھول گئی اپنے اور اس کے درمیان مذہب کے فرق کو ابھی بھول گئی ہو تو آئندہ بھی بھول سکتی ہو اس لئے بہتر یہ ہے کہ تمہاری شادی یہی پاکستان میں ہو تاکہ تم اپنی روٹس اور اپنے مذہب کے قریب رہو اچھا تو آپ کا ارادہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہاں بھینکنے کا ہے ایسا نہیں ہے بیکی تم جب چاہو آ سکتی ہو لیکن اسغر کے ساتھ تاکہ وہاں کی آزاد فضاء میں بھی تمہیں یاد رہے کہ تمہاری لیمٹس کیا ہیں اس لئے تو تمہاری شادی اکبر کی بجائز خصے ہو رہی ہے شکر ادا کیا ہم نے دیکھو بیٹا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں تمہارا بھلا چاہتے ہیں اس لئے تو اکبر سے شادی نہیں ہونے دی اس کے ساتھ تمہارا گزارہ نہیں تھا ہاں اسغر کے ساتھ ہو جائے گا ہم اچھا آپ سمائل کرو نا اوکے گزارہ مائے فوٹ زندگی ایک بار ملتی ہے اسے گزارہ کرنے میں ضائع کر دوں اور یہ تو بھولی جائے کہ میں اسگر کے ساتھ اس حویلی میں اپنی زندگی پر بات کروں گے یا پھر اپنے پلو سے باندھ کے اس کو باہر لے جاؤں گی موسیقا 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 موسیقا